اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے ہیدربادی میٹھی دال اسے پھیکی دال بھی کہتے ہیں یہ بہت سمپل اور آسان ریسپی ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے 3 فورتھ کپ مونکی دال لی تھی جس کو واش کر کے اچھے سے میں پرشکوکر میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں انسٹینٹ پوٹ میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں میں 3 کپ پانی ایڈ کر دوں گی 1 ٹی بل سپون اویل اویل ایڈ کرنے سے دال بہت اچھے سے گل جاتی ہے 5 to 6 گرین چلیز 1 ٹی سپون فل ہلدی اور 2 ٹی سپون فل اتھرک لیسن کا پیسٹ ان سب کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو پرشکوک کر لیں گے پرشکوک کرنے کے بعد دیکھیں اب دال اچھے سے گل گئی ہے اس کو میں ہین بلینڈر سے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور اس کی پیوری بنا لوں گی آپ ریگولر مکسر گرینڈر میں بھی اس کو اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہیں اب دال اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہے اس میں میں آپ پانی ایڈ کر دوں گی پانی آپ دال کی تکنیس کتنی رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں 3-4 کپس پانی ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی آپ ٹیس کے حساب سے اپنے ایڈ کیجئے کا نمک تھوڑا سا ہرادھنیا تھوڑا پودینہ ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے اس کو سٹوف پہ واپس رکھ دیں گے کو کھونے کے لیے اس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ 4-5 بوائلز جب آ جائیں گے اس میں پھر ہم اس کو بن کر دیں گے جب بوائل آئیں گا تو آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا کہ سالٹ صحیح ہے یا نہیں ہے تو آپ سالٹ کو پھر اجزت کر سکتے ہیں اب اس میں بوائل آ گیا ہے دیکھیں کانسسٹنسی آپ چیک کر لیجئے گا کیونکہ دال جب تھنڈی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو میک شور کہ دال کو آپ پتلی رکھیں اب یہاں پر میں ایک پان میں تھوڑا سا آئل آٹ کروں گی اور چھوٹی بلکل سمال پیاس کو میں فائنلی سلائس کیا تھا میں نے اس کو میں یہاں پر فرائی کر لوں گی گولڈن براؤن ہونے تک جب پیاس اچھی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں میں تھوڑی سی حریمچ جو میں نے فائنلی چاپ کی تھی وہ آٹ کر دوں گی یہ پیاس ہم دال کے بگار کے لیے استعمال کر رہے ہیں دیکھیں تھوڑی سی حریمچ آٹ کی تھی میں نے اس کو بھی تھوڑا ہلکا سا بھون لیں گے تھوڑا سا ہرادھنیا دیکھیں دال کے اپر میں اس کو بگار رہی ہوں دال کو یہ دال کو آپ پراتھوں کے ساتھ اور جیرہ رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو امید کروں گی آپ کو اسے بھی پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ